اگر الیکشن کرنا ہے تو پھر الیکشن کریں نہیں کرنا تو نوٹفیکشن کرنا تو پھر یہ نوٹفیکشن خدشہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے ایک مضموم سازش ہو رہی ہے یہ درنا پورے بلوشتان کو اپنے لپیٹ میں لے گا بلوشتان میں جو الیکشن ہوا ہے یہ الیکشن نہیں ایک سیلیکشن ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بلوشتان کے پورے بلوشتان میں جس انداز میں انہوں نے پیرہ سوٹرز کو اتارے ہیں خالق بھائی کا ایک سینئر سیاستدان ہے اور قادر بھائی یہ دونوں سیاسی ورکر ہیں اور گراس رول ڈیول سے یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں بین پی روز اول سے کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں سیلیکشن ہو رہا ہے جس میں آئی ایس آئی اور آئی ایم آئی اور اس کے پورے ادارے انوال ہیں رات بھی ہم رات گئے تک سردار صاحب سریعاب کے سیٹ سے باری اکثریت میں لیٹ کر رہے ہیں سریعاب کے سیٹ سے قلات سوراب ہے اور غزار کے سیٹ ہے اور وڈ کے سیٹ ہے تین قومی سردار صاحب جیت گئے اور صوبائی بھی جیت گئے مگر سریعاب کے سیٹ جو قومی کے انہیں دو سو چونسٹھ ہے اس کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے جس کے بنا پر ہم یہاں پہ ہنگامی جو دوست ہمارے ایج ڈی پی کے دوست ہیں وہ رات گئے سے بیٹھے ہیں ہمارے دوست بھی ابھی پہنچنے والے ہیں ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم عوام کو باہر نکالیں گے رات ہم ہمیں معلوم ہوتا کہ بھئی ڈی آر او جو ہے مطبع اور ریٹننگ آفیسرز اور ان کے عملے جو ہے کچھ گپلوں میں ملوث ہو رہے ہیں اور کسی منظور نظر شخص کو جو ہے جو سرکاری آدمی بھی ہے سرکاری نوکری کرنے والا آدمی ہے اور جو اس شہر کا باسی نہیں ہے اس کو جو ہے اللی گلی جو ہے مطبع سپورٹ دے رہے ہیں اور ان کے لیے ٹپے لگائے جا رہے ہیں تو ہماری خدشات درست ثابت ہوئی کل رات سے ہمیں آپ پہ بیٹھے ہوئے کل رات وہ بندے آپ پہ آیا ہوا تھا ان کو کمیشنر آفیس کے اندر جو ہے مطبع ان کے ٹپے لگائے گئے ہیں ہمارے پاس ثبوت بھی اس چیز کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ بھئی ہمیں جو ہے مطبع ریزلٹ دیئے تھے ریزلٹ کا نانس نہیں کر رہے تھے ہمیں نانس کر رہے تھے تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی ایک مضموم سازش ہو رہی ہے جس کی ہم مضمومت کرتے ہیں اور جس کو ہم ہمارے شہر کے باسی جو ہے جو کوٹے شہر کے باسی ہے وہ اس چیز کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے کہ بھئی کسی پیرا شوٹر کو آپ جو ہے مطبع ٹھونس دے جو ہے مطبع کسی کے کسی ایسے شہر پہ جہاں پہ بہت سارے اقوام رہتے ہیں بہت سارے جو کوٹے کی خوبصورتی کو ہم کبھی بھی جو ہے مطبع سبوتاج کرنے نہیں دیں گے اور منڈیٹ جو چھوڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ قابل مضمومت بھی ہے ہمیں حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ کونسی ایلیمنٹ سے اور یہ کر کیا رہے ہیں اور ان کے مقاسد کیا ہے اس سے تو آئیسولیشن پیدا ہوگا اس سے دوریاں پیدا ہوگی اس سے لوگ ریاستی اداروں سے دور ہونے کی کوشش کریں گے ہماری جو پاس جو تمام پولنگوں کی جو ریزلٹ ہے فارم فورٹی فائف اس کو کہتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں میں نے چار ہزار سے عباب ووٹ لیئے تو ہمارے سیکنڈ پہ ہے نصر اللہ زہرے ہیں وہ دو دفعہ ایم پی بھی رہ چکے اس پی بی سے ان کی ستائیسوں کے قریب ووٹ ہے یا انتیسوں کے قریب ووٹ ہے سیکنڈ پہ اس کا مجید ہے دوسرا پشتوں خواہ والے تھرڈ پہ ہم رات بھی ہم پہ تین چار بجے تک ہم یہاں آئے تو آروس صاحب کو کوشش کی ملنے کے لیے دروازے بند کر رہائے موجود ہی نہیں صبح میں پتہ چلا کہ اچھانک ریزلٹ تبدیل ہوئی ہے تو اس پی بی پی پی پیس پارٹی کا کینڈیٹ انہوں نے پانسو اکتر ووٹ لیئے پانسو اکتر کے آگے پانچ انہوں نے لگا دیئے ریزلٹ کو تبدیل کر دیئے ابھی آپ دیکھ رہے لوگوں کی میں صرف نہیں ہوں نیشنل پارٹی بھی ہے ہماری جماعت ہم چار سیٹے جیت رہے دے کوئٹا شہر سے مارجن کے ساتھ ایسے بھی نہیں ہماری لیڈ باقی سیکنڈر سے تقریبا دو ہزار سے اباب ہے سب ہی سیٹے رہے ہیں تو صبح سب کی ریزلٹ کو تبدیل کر دیئے گی پورا کوئٹا میں ہمارے ریزلٹ تبدیل ہو اسی وجہ سے دیکھو عوام کے رائے ہیں لوگ ووٹ دیتے ہیں اگر الیکشن کرنا ہے تو پھر الیکشن کرے نہیں کرنا تھا لوگ مر گئے دماؤکے ہوئے لوگوں کی اوپر خوف میں پریشانی میں لوگوں نے الیکشن پارٹیسپیٹ کیا دم کی دیئے لوگوں کو اس کی باوجود الیکشن کی آپ پشین کا دیکھا لوگ شہید ہو گئے چالیس پچاس کی قریب لوگ شہدیگو حضرت ادھر بھی تبدیلے اب دیکھ رہے یہ ووٹ آر بندے کا کوئی رائے ہیں ان کی ان کی شہور ہے ان کا سوچ ہے وہ ووٹ دے رہے لوگوں کو اگر یہ اب دیکھ رہے آج ہمارے پاس ادھر آزار لوگ موجود ہیں یہ تو مر مٹنے کے لیے تیار ہیں وہ کہہ رہے ظلم ہوئے ہیں ذاتی ہوئے ہم بھی کہہ رہے ظلم ہوئے ہیں ملک کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے ان کو صدباب کرنے کے لیے ہمارے ریزلٹ ہے جو جنوین ریزلٹ ہے ہم مجھ سے کچھ نہیں مانگیں گے ہمارے جنوین ریزلٹ ہے ہمارے نوٹفیکیشن ہیں ہمیں فارم نور فورٹی فائف ہمیں دیں